بلاتکار معاملے میں دوشی قرار کیے گئے دیرہ مکہ گرمیت رامرحیم نے اپنے کلاف سی بی آئی کوٹ دوارہ سنائی گئی سزا کو پنجاب ایوم حریانہ ہائی کوٹ میں چنوٹی دیتے ہوئے اسے رد کیے جانے کی مانگ کی ہے دیرہ مکہ کی اپیل سوموار کو ہائی کوٹ کی ریجسٹری میں دائر کر دی گئی اس پر جلد سنوائی ہو سکتی ہے دیرہ مکہ نے سینئر ایڈوکیٹ ایس کے گرگ نروانہ کے ذریعے ہائی کوٹ میں اپیل دائر کر کہا کہ سی بی آئی نے اسے بینہ اوچت ثبوتوں اور گواہوں کے دوشی ٹھہرا کر سزا سنا دی ہے جو کہ غلط ہے دیرہ مکہ نے کہا کہ پہلے اس ماملے میں ایف آئی آر ہی دو تین سالوں کی دیری سے درج ہوئی ہے یہ ہے کہ گمنام شکایت پر درج کی گئی ہے جس میں شکایت کرتا کا نام تک نہیں تھا پیڑیتا کے بیان ہی اس کیس میں سی بی آئی نے چھ سالوں کے بعد ریکارڈ کیے تھے جب سی بی آئی نے ایف آئی آر درج کی تب کوئی شکایت کرتا ہی نہیں تھا اپیل میں دیرہ مکہ نے سوال اٹھایا کہ یہ کہنا کہ پیڑیتاؤں پر کوئی دواب نہیں تھا غلط ہے کیونکہ دونوں پیڑیتا سی بی آئی کے سرکشن میں تھی ایسے میں پروسیکیوشن کا ان پر دواب تھا تیس جلائی دوہزار سال تک بینہ کسی شکایت کے جاج کی جاری تھا اور پوری کی گئی اس کے پاکشمی شاکشی اور گواہوں پر سی بی آدالت نے گوھر ہی نہیں کیا یہاں تک کہ سی بی آئی نے دیرہ مکہ کے میڈیکل ایگزامینیشن تک کی ضرورت نہیں سمجھے